یہ دیکھیں جی میں جا رہا ہوں جس جو آپ پہ مچھلی کا جال لگا رہے ہیں وہاں پہ تو میں آپ کو نزدیک جا دکھاتا ہوں یہ طریقہ ہے مچھلی کا جال لگانے کا جو وہ لگا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھی ہیں جو رات کو مچھلی نے پکڑنی ہے یہ وہ سارا نظام ہے جو یہ لگا رہے ہیں ان میں ایک میرا دوست ہے دو اس دوست کے دوست ہیں جو مقامی ہیں اور یہ جال لگا رہے ہیں ان کا طریقہ دیکھیں کس طرح آ رہے ہیں یہ جال کو لیتے ہوئے آگے آگے آستا آستا یہ آ رہے ہیں یہ بھائی جال پکڑا ہوا ہے یہ جال کی ویسے مچھلیوں کو شور سے آگے لے کے آ رہے ہیں اور جال مجھلیوں کو جال پر نکالنے کے تو مچھلیوں پر آجیں گے یہ مکمل طور پر جال ہے جو رکھائی دے رہے ہیں یہ جال کے سارے بھی آ رہے ہیں موسیقی 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 یہ موسیقی اس میں ہی سپیشل وی لوگ جانا رہے ہیں وی لوگ یہ دیکھیں یہ اب جی جال کو لے کے آ رہے ہیں کنارے کی طرف یہ چھوٹے بائی در کھڑے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پورا جال کو اس طرح یہ کنارے کی طرف لے کے آ رہے ہیں اب یہاں سے جال کو کھینچ لیں گے باہر یہ باہر کھینچ رہے ہیں جال کو مجھے لگتا نہیں ہے کس ٹائم کچھ آئے گا یہ میں پورا جی فرس ٹرائی ہے جی فرس ٹرائی جی باز آ چلے گا کس میں جا آتا ہے یہ جال کو باہر نکال رہے ہیں یہ جال ہیں باہر نکال لیا ہے مجھے کہ لو کچھ نہیں آیا جال کے اندر کھالی ہے بلکل کھالی ہے جال کچھ بھی نہیں آیا اب جی نیو ٹرائی کریں گے دوسری جگہ پہ یہ جو سہیں جاز جو سب کے لے کے آئے ہیں اور یہ شکار کے لیے اس ٹائم تیار ہیں یہ ہمارے شکاری ہیں اور بہترین چیز جاز کس چیزہ کر رہے ہیں مرگابی بھئی ہے مرگابی لبی کوئی کہ نہیں اچھا کوئی گھیاں دیوہ کر رہے ہیں مرگابی لبی یہ ہے جی شکار کا انسان بھی ساتھ ہے دوسرا انسان بھی ہے اور مچھلی پر پڑھنے کا بھی کوشش کر رہے ہیں رات کو انشاءاللہ سامزام ہوگا ساتھ THIS شکار ساتھ شکار ساتھ اپلا شکار ساتھ 67 ہم آئے ہیں سن جیلم کے علاقہ میں یہ جیلم دریا کا علاقہ ہے یہ علاقہ مسن اور شاہ جینہ سے آگے اور مچھانا پتن کے بلکے رسید ہیں یہ جیلم دریا کا علاقہ جو آگیا ہے چنارکے ساتھ مل کے حیرتیمو کے ساتھ ٹھارہ ہزار اگرم پر مل دکتا ہے یہ جیلم یہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو یہ جیلم کا حکم یہ قدرتاً بنا ہوا سارا انزام ہے اور یہ ہمارا کرو ہے جو اس ٹیم بیٹھا سارا یہ کرو رات کو ہم نے یہاں پہ پورا انزام کرنا ہے شکار ہے ہمارے پاس مچھلیوں کے لئے جال لگا دیا گیا ہے اور اس کے لئے شکار کے لئے چکن ہے یہ یہاں پہ آگ جلائیں گے اور یہاں پہ اپنا کیمپ ہے ہمارا اپنی ہر چیز ہے اور صبح مچھلیوں کے لئے اپنی بوٹ ہے لائف جیکٹس ہے سب کچھ اپنا لے کے آئے ہیں یہ خودترن سارا بنا ہوا انزام ہے یہ مچھانا سے آگے ہے مچھانا پتم سے آگے اور مچھل سے تھانا مچھل سے تھوڑا سا آگے اور پیر کوٹ سے پیتھے درمیان میں یہ علاقہ ہے جہاں پہ دریائے جیلم گزر رہا ہے اور دریائے جیلم آگے جا کے درائے چنہ آپ کے ساتھ مل کے یہ ہیڈ پریمو کے مقام پر تھارہ ہزاری کے مقام پر ہیڈ پریمو ملتا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بھی تخیراتا تھا ہیڈ پریمو ہیڈ پریمو جو ہے وہ بیسیکلی دو دریائوں کو کم کرنے کے لیے تاکہ یہ جو پورا علاقہ جنگ کا ہے اس کو ڈوب نہ جائے اس نظریہ کے تیار تکتے ہوئے انیس سو انتالیس میں ہنگریزوں نے وہ بنایا تھا وہ دو دریائوں کے اوپر ہے اس میں سے تین نیرے نکلتی ہیں وہ تین نیرے نکلتی ہیں ان کو ایک جنگ کو سراب کرتی ہے اور دو آگے والی ایریا میں چلی جاتی ہیں یہ پورا جو دریائے کا ایریا تھا وہ دو دریائے تھے سنتاز کے معاہدے کے بعد جو تین دریائے پاکستان کے علاقے میں آئے تھے ان تینوں میں سے ان تینوں دریائے میں سے دو دریائے میں ہمیشہ پانی ہوتا ہے دو دریائے چناب اور جیلے میں دونوں دریائے دیائے پر ملنے کی وجہ سے اس جگہ میں بہت زیادہ کانسیبیشن پیدا ہوئیتا ہے پانی کا لازٹ ٹیم یہ ابھی جس پندرہ سے بیس دن پہلے یا ایک مند پہلے یہ سلاحب آیا تھا یہ اس کی جو سا سا پانی ہے اسی کی تباہ کاری ہے جو میں سے مچھریاں پکڑ رہے ہیں جس میں وہ بیٹھے لوگ ہیں یہ اسی کا ایریہ ہے یہ پورا سلاحب کا ایریہ جہاں سے گزرتا ہے اور پھر پورے علاقے کو شفٹ کا لیتا ہے اب ہم چھا اللہ آپ کو رات یا وقت کا نظرہ دکھائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ